کپتان سیاسی وکٹ پر موجود رہیں گے یا پھر کلین بولڈ ہوں گے سب کی نظریں عدالت عزمہ پر لگ گئیں ملکی سب سے بڑی عدالت عمدان خان اور جانگیر تری ناہلی کیس کا بڑا فیصلہ کچھ دیر ماں سنائے گی سبریم کور نے چودہ نمبر کو ناہلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا نیب کو ہدیبیا میلز کیس کھولنے کی اجازت نہ مل سکی سبریم کورٹ نے نیب کی درخواست مسترد کر دی جیسیس مشیر عالم نے فیصلہ پڑھ کر سنایا تینوں جدیز نے نیب کی اپیل مسترد کرنے کا متفقہ فیصلہ دیا نیب پروسیکوشن پر پہلے دن سے ہی ہمارے تحفظات تھے ادارے ایک شخص کے گنٹرول میں ہوں تو کیسے کہا جائے گا کہ کام نہیں کیا ایک ارب چوبیس کروڑ روپے اس کیس میں شامل ہیں اس آگڑا بھی ہدیبیا پیپر ملز کیس میں وعدہ ماہ گواہ بنے کیس کے ساتھ بنیادی دستا ویدات نہیں لگائی گئی دینما طریقہ انصاف فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کی زیر سدارت پارلیمانی رہنماؤں کا اطلاف سلکہ بندیوں سے متعلق آئینی ترمیمی بل پر ڈیڈ لاک بل آخر ختم ہو گیا آئینی ترمیمی بل انیس دسمبر کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا سن میں پانچ فیصد بلوکس کی دوبارہ تصدیق ایک ماہ میں کی جائے گی مانیٹسنگ ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی فاتح اصلاحات پر قومی اسمبلی کا باہل آج بھی گرم معاملے پر مشترکہ اپوزیشن کا ووک آؤٹ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی شیخ رشید کا بل نانے پر فاتح کے عوام کو اسلام آباد کا رخ کرنے کا مشورہ شاہ جی گلافریدی بولے عوام اور اپوزیشن کو ٹرک کی بتی کے بیچے لگا دیا گیا صرف دو اتحادیوں کو رازی کرنے کے لیے ملک کا مستقبل دور پر لگا ہے وزیر مملکہ پرائی اطلاعات مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے تسلسل پر بار بار شب کون مارا گیا نظام کی مضبوطی کے لیے تسلسل ضروری ہے پارلیمنٹ کو تقویت ملنے سے ہی پاکستان کو تقویت ملے گی انتخابات سے مضالک وزیراعظم اور سپیکر قومی سملک کے بیانات میں انتظاد ہے احتجاج اور جلسے حکومتی راستے کی رکاوٹ نہیں ہوا کرتے لینما پیبلز پارٹی کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں مسلمی اگڑون لاتوں کی بھوت ہے باتوں سے نہیں مانتی ہم کسی کو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور آندن سے زائد اساسی بنانے کا معاملہ چودری برادران نیپ لاہور نے پیشی کے بعد واپس روانا مسلمی کاف کے رانماؤں نے نیپ کی جانب سے دے گئے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا ترجمان چودری برادران کا کہنا ہے کہ 1985 سے اب تک تمام ٹیکس ریٹرن موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وقت نیوز میں خوش آمدید میں ہوں احتشام رحمان اور میں ہوں شمائلہ حبیب ہیڈ لائن صاحب ملحظہ کر چکے ہیں تازہ ترین خبر شامل کریں گے امنار خان جہانگی